دو عورتیں جو ناجائز رشتے کی بلی چڑی دو قتل جن کی وجہ ایک ہی تھی دو قتل جن کا ایک دوسرے سے رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک کنیکشن ہے دونوں کی موت کی وجہ بنی ناجائز رشتہ ایک میں محبت کرنے کا وعدہ کرنے والا قاتل نکلا تو دوسرے میں عاشق کی بیوی نے محبوبہ کو موت دلوائی ایک میں عاشق نے اپنے ہاتھوں پیار کو فلم دیکھ کر زمین میں دفنا دیا تو دوسرے میں ماتا کی چوکھٹ سے لوٹتے وقت گولیوں سے بھنوا دیا گیا ایک میں قاتل گرفتار ہے دوسرے میں قاتل فرار ہے ایک میں قتل کر کے عاشق چار مہینے چھپتا رہا دوسرے میں قاتل سپاری دے کر فرار ہوا ایک میں پتی کی بیوفائی بنی قتل کی وجہ دوسرے میں عاشق کی شادی بنی موت کا سریعہ آج بات کریں گے دو الگ مڈر کیس کے بارے میں آج بات کریں گے ناجائز رشتوں کے بارے میں آج بات کریں گے پیار دھوکہ بیوفائی اور خونی انجام کے بارے میں آج بات کریں گے یوپی اور بیہار میں ہوئے دو قتل کے بارے میں آج جرم راز اور ہتیا کے اس اپیسوڈ میں بات خونی محبت کے بارے میں جس کی امارت کی نیو رکھی گئی بیوفائی اور حوص کی ایٹوں پر آج بات ان دو لف سٹوری کی جسے خون کے لال رنگ سے رنگ دیا گیا اور جرم کی ایک خوفناک کہانی لکھی گئی نمسکار میرا نام ہے محمد آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم تک کانپور میں قتل کی ایک ایسی کہانی سامنے آئی جس کا پردہ فاہ جب ہوا تو پولیس کے ہوش بھی اوڑ گئے ہتیا کے آروپی کے قبول نامے پر کاروائی ہوئی تو جیسے فلم درشیم کے سین ریل سے نکل کر ریال لائف میں آئے ہوں کسی کرائم تھریلر کی طرح چلنے والی اس کرائم کہانی کا سسپینس چار مہینے تک بنا رہا کیونکہ ایک مہیلہ 24 جون کو 2024 میں ہی اپنے گھر سے جیم کے لیے نکلتی ہے وہ اگر بھی واپس اپنے گھر نہیں لوٹی 32 سائل کی اکتہ گپتہ کانپور گرین پارک سریڈیم کے جیم میں آئے کرتی تھی 24 جون کو جب وہ گھر نہیں لوٹی تو پتی نے جیم ٹرینر ویمار سونی کے خلاف پولیس میں شکائل اج کرائے جیم ٹرینر بھی اسے دن سے لا پتا تھا پولیس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ویمار سونی نے یا تو ایکتہ کو اگوا گیا ہے یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے چار مہینے بعد یعنی کی 26 اکتوبر 24 کو آروپی جیم ٹرینر کو پولیس نے گرفتار کیا ویمار سونی پولیس کی گرفت میں آیا تو ایکتہ اس کے ساتھ نہیں تھی پولیس کے مطابق ویمار سونی نے بتایا کہ اس نے جھگڑے کے بعد ایکتہ کا قتل کر دیا تھا اور لاش کو ڈی ایم پریسر کے اندر گڑھا بنا کر دبا چکا ہے وہاں پہ اس خلاصے پر پولیس کے لیے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن جات شروع ہی فورنس ایک ٹیم کے ساتھ پولیس موقع پر پہنچی پولیس کے بڑے ادھکاری کی موجودگی میں کھدائی شروع کرائی گئی رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس گڑے سے کنکال نکالا گیا اور پریوار نے اس کی شناگ بھی کر لی اصل میں جیم ٹرینر نے مہیلہ کا قتل کر کے اس کی لاش ڈی ایم ہاؤس کیمپس میں قریب چار مہینے پہلے دفنا دی تھی اس کو یہ آئیڈیا اجے دیوگن کی مووی درشم دیکھ کر آیا تھا دراصل جیم ٹرینر نے درشم فلم کے دونوں پارٹ پہلے ہی دیکھ رکھے تھے جب اس نے ایک تک ختل کرا اور شب کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں اس نے سوچا تو اسے درشم فلم کا یاد آئی اس کے بعد ہی اسے آئیڈیا آیا کی اگر وہ ایکتہ کی لاش ڈی ایم ہاؤس کیمپس میں دفنا دے گا تو پولیس کو اس پر کبھی یقین نہیں ہوگا پولیس کبھی وہاں تک پہنچی نہیں پائے گی کانپور کے ڈی ایم ہاؤس کیمپس میں فلم سین کی طرح ہی پولیس فورس نے آدھی رات خودائی کری اور مہیلہ کے شب کا کنکال برامت کیا جن رینر نے مہیلہ کا شب بیتے جون مہینے میں ہی دفنا دیا تھا جس کی وجہ سے شب میں کیول اب ہڈیا بچی رہ گئی ہیں مہیلہ کی پہچان پتی اور بھائی نے کپڑوں اور بالوں کے ذریعے کی جس طریقے سے مہیلہ کی باڈی سرکاری آواز میں ملی اس نے ایک بار پھر سے بولیوڈ کی درشم مووی کی یاد دلائی ریپورٹس کے مطابق آروپی ویمل سونی نے کہا ہے کہ اسے ایسا کرنے کا آئیڈیا مووی دیکھ کر ہی آیا تھا مہیلہ کی ہتھی کرنے کے بعد جب آروپی نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا سوائے مووی کی کہانی کے بارے میں جہاں پر آجے دیوگن ایک نرماندھین پولیس تھانے کے اندر ہی لاش کو گار دیا کرتے ہیں آروپی کا ڈی ایم کمپاؤن میں کئی سالوں سے آنا جانا تھا تو اس نے جو مہیلہ ہے ایک تھا اس کی باڈی کو مہا پر دفنانے کا پورا ایک پلان بنایا اور پورا پلان بنانے کے بعد مہا پر دبا دیا اس کو وشواس تھا کہ کبھی نہ کبھی کچھ بھی ہو جائے پولیس وہاں تو نہیں رہونے گی اس لئے وہ سب سے سیف جگہ چھپانے کے لئے اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ کہیں مہینوں سے آروپی ویمل پر نظر رکھی جا رہی تھی جب پولیس نے آروپی کو گرہتار کیا اور پوچھتاچ کی تو پہلے وہ جھوٹ بولتا رہا جب اس نے حدتے کی بات قبولی تو وہ پولیس کو بٹھور گھاٹ لے گیا اور بولا کہ اس نے ایکتہ کو مار کر اس کی لاش ندی میں پھیک دی ہے جب پولیس نے سی سی ٹی وی چیک کیے تو ویمل کا جھوٹ پکڑا گیا پھر جب پولیس نے دوبارہ سکتی سے پوچھتاچ کی تو ویمل نے ایکتہ کی ہتیا کر کے لاش کو ڈی ایم کمپاؤن میں گارنے کی بات کہیں اس کے بعد رات کو ہی ایک دم فلمی انداز میں پولیس کی پوری ٹیم موقع بارداد پر پہ پہنچتی ہے اور کھوجنے لگتی ہے باڈی کو وہاں پہ کمپاؤن میں قریب پانچ چھے فٹ کی کھدائی کے بعد پولیس کو ایکتہ کی باڈی وہاں سے مل جاتی ہے جس میں مات رب صرف تنکار بچا تھا کپرو اور بالوں کے داہر پر ہی اس کے پریوار نے پہچان کہی کہ یہ لاش جو ہے باقی ایکتہ کی تھی کاروائی کے لیے بچے ہوئے افشیش کو فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے کانپور کے کاروباری راحل گپتہ کی پتنی اکتہ گپتہ جس کے بعد 32 سال تھی وہ روزانہ سل میں صبح جم کرنے کے لیے گرین پارک علاقے بجاتے تھے اور 24 جون کو بھی صبح سارے پانچ بجے وہ جم کے لیے نکلی تھی لیکن وہ کبھی پھر محبتس اپنے گھر میں ہی لوٹے اس کے بعد پتی نے پولیس میں جم ٹرینر کے خلاب اکتہ کے اپرہن کی ایف آئی آر درج کرائی تھی حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں قریب ایک سال سے افیار چل رہا تھا جب آروپی کی شادی کسی اور لڑکی سے تیہ ہوئی تو اکتہ کو یہ بات حضر نہیں ہوئی اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور بحث اتنی بڑی ایک دن کہ ویمل سونی نے اسے ایک زور کا پنچ مار دیا اور اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد اس نے شاپنوں لاش کو بی ایم آواز پریسر بھگار دیا حالانکہ مہیلہ کے پتی کا اس ماملے پر کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا ان کی پتنی کا کسی کے ساتھ کوئی عویت سمبن نہیں تھا سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ دی ایم آواز میں کڑی سرکشہ کے بیچ کیسے کوئی آروپی نے اتنا بڑا گڑڈہ کھوڑ لیا بات بھی پوائنٹ کی ہے اور بارڈی کو ٹھکانے بھی لگا دیا اس کی بھنک کسی کو کیسے نہیں لگی پولیس اس پہلو پر بھی جاج کر رہی ہے کہ کوئی سرکاری سٹاف کا آدمی اس میں کہیں جو شخص ہے جن تیرہ اس کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہے کیونکہ بات جو ہے پتی جو ایک تک پتی ہے وہ بلکل ٹھیک بھی کہہ رہا ہے کہ ایک ڈی ایم کا ہاؤس ہے ڈی ایم پریسر ہے وہاں پہ ججز بھی رہتے ہیں کئی بڑے آلہ دھیکاری رہتے ہیں پولیس وہاں پہ ہمیشہ مستعدی سے رہتی ہے ایسی سچویشن میں ایک شخص ایک مہلہ کی لاش گاڑی میں ڈال کر تنے ساتھ لے کر آیا اور تو اور اس نے لاش کو وہاں پہ گڑڈہ کھوڑ کر گاڑ بھی دیا اب پانچھے فٹ کا گڑڈہ کھوڑنے میں وقت تو لگتا ہے ایسے میں اس طریقے سے کیسے پوسیبل ہے کہ کسی کو بھنک تک نہیں لگی کہ کوئی شخص اتنی بڑی واردات کو انجام دی رہا ہے مگر یہ پوری کہانی ایک ناجائز رشتے کی بنیاد پر بنی تھی کہتے ہیں کہ ناجائز رشتوں کا جو انتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھیابا ہوتا ہے یہ کہاوت پٹنا کی ایک موڈل مونہ رائے اس انیتہ دیوی کی ہتیا کی گھتی سلجانے میں اہم ثابت ہوئی جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بولا کہ آج بات دو مڈر مستری کی کریں گے تو آج دوسری مڈر مستری ہے 12 اکتوبر 2021 کی جب مندر سے لوٹ رہی مونہ رائے نام کی ایک مہیلہ پر گولیاں چلائی جاتی ہیں واردات کے پانچ دن کے بعد مونہ رائے کی علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے جیتے جی جب مونہ سے پوچھتا چھوئی تھی تو وہ بس یہی دھوڑاتی رہی اسپتال کے بیٹ پر کیونکہ کسی سے کوئی دشمن ہی نہیں تھی حالکہ جب جاج ہوئی تو رنجیشوں وادوں کی ایک ویوادوں کی ایک لمبی فہرس تامنے آئی منگلباد 12 اکتوبر 2021 نوراتری چل رہی تھی اور نوراتری کا ساتھ و دن تھا پٹنا کی مشہور موڈل مونہ رائے اور انیتہ دیوی نے نوراتری کا ورت رکھا ہوا تھا اور وہ روز ماتا کے درشن کرنے نزدیک کے مندر جاتے تھے اس روز بھی وہ اپنی 12 سال کی بیٹی آروہی کو لے کر سکوٹی سے مندر گئی تھی مونہ رائے درشن کر پٹنا کے راجیب نگر کی بسند بیہار کالنی استید اپنے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی انہوں نے بیٹی کو سکوٹی سے اتارا جو چینل گیٹ سے اندر ابھی بس دھر کے اندر داخلی ہونے والی تھی مونہ بیٹی کو بھیجنے کے بعد گاڑی سائیڈ میں لڑانے لگی دروازہ محس کچھ قدم کی دوری پر تھا اچانک دو بائک سوار ان کے نزدیک آتے رکھے مونہ کچھ پوچھ پاتی ان لوگوں سے کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے بائک سواروں نے ان پر گولیاں دھاگنی شروع کر دی خون سے لڑپت مونہ وہیں گر پڑی جسے دیکھ کر بیٹی چیخنے لگی چلانے لگی بچی کی چیخ اور گولیوں کی آواز سن کر آسپروڈوس کے لوگ بھی مہا پہ گھٹا ہو گئے مگر گولی مار کر تب تک حملہ ور مہا سے بھاگ چکے تھے درد سے کرا رہی وہ مہلا مونہ آنین فانل میں انہیں اسپطال لے کے گئے نزدی کے پرائیوٹ ہسپٹل میں لے کے گئے اسپطال والوں نے گھٹنا کی سوشنا پولیس کو دی اس کے بعد پولیس نے کیج درچ کی اور ماملے کی جاج شروع کری اس پورے ماملے میں اس وقت ہر کسی کو بس ایک سوال آ رہا تھا دماغ میں کہ گھریلو مہیلہ ایک معمولی موڈل مونہ رائے کا کسی سے ایسی کیا دشمنی ہوگی جو کسی نے اتنی بے رہنی سے مونہ رائے پر حملہ کروایا حملے میں گولیاں جو تھی مونہ کے جسم کے نچل حصوں پر زیادہ لگی تھی جس سے ان کی جو کڈنی تھی وہ کافی حد تک ڈائمیج ہو چکی تھی اور پریویٹ اسپطال والے ان کا علاج نہیں کر پا رہے تھے جس کے بعد انہیں اندراغان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ریفر کر دیا گیا جہاں ان کی سرجری ہوئی مونہ کے ہوش میں آتے ہی پولیس نے ان سے پوچھتا شروع کری حالکہ مونہ درد میں کراتے ہوئی آواز میں بس اتنا بول پائیں تھی کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی ہے ہی نہیں نہ ہی انہیں کسی پر شک ہے اسپطال میں پولیس کے ساتھ ساتھ مونہ رائے کے ملنے والوں کی بھیڑ لگ گئی تھی اسی بیچ پولیس کی نظر ایک شخص پر پڑی اس شخص کو مونہ کے پریوار نے دیکھا تو وہ اس شخص کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے پولیس نے اس شخص سے بھی پوچھتا آج کری تو پتہ چلا کہ وہ جو شخص ہے اس کا نام ہے راجو جو شہر کا ایک نام ہی بیلڈر ہے اور کافی لمبے وقت سے راجو اور مونہ کے بیچ میں ایک نزدیکی سمبن تھے یوں کہوں کہ ایک ناجائز رشتہ تھا راجو بیلڈر کی ہسپٹل میں موجود کی پولیس کے لیے معاملی کی اہم کرلی ثابت تھے اور یہی سے پوری کہانی کھل کر بھی سامنے آئی پولیس نے جب حملہ ہونے کے اگلے ہی دن راجو سے پوچھتا آج کی تو پتہ چلا کہ اس کا تقریباً نو سال سے مونہ سے سمبن تھا دونوں کی اکثر ملاقاتے ہوتی تھیں اور اس بات کی جانکاری دونوں کے پریوار اور رشتے سبی کو کھٹکتے بھی تھے لیکن دونوں پریوار سے لگاتار انبن کے باوجود یہ دونوں ساتھ تھے راجو بیلڈر نے مونہ سے رشتے کی بات تو قبول کر لی تھی لیکن اس کے تار حتیہ سے جڑتے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ جو کچھ راجو بیلڈر نے بتایا اس سے راجو پر شکنجہ کسا کیونکہ بیہار میں شراب بن دی بیہار بیہار میں شراب بن ہے ایسے میں اویت شراب کی خرید کرنے اور اس کا سیون کرنے کہ آروپ میں پولیس نے راجو بیلڈر کے خلاف معاملہ دائر کیا اور اسے گرفتار کر لیا وہیں دوسری طرف مونہ کی حالات بہت نازو بنی ہوئی تھی آئے دن مونہ سے پوشتاش ہوتی تھی لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر دکھا مونہ نے بھی راجو بیلڈر سے رشتہ ہونے کی بات قبول ہی تھی لیکن انہیں راجو پر شک نہیں تھا تقریبا پانچ دن یہی چلتا رہا پولیس پوشتاش تھی ان کی طبیت بھی خراب تھی اور حملے کا ماملہ اب قتل کا ماملہ بن چکا تھا پٹنا پولیس پھورے ماملے پر تفتیش شروع سے کر رہی تھی انہیتا دیوی ایک گھرے مہیلہ تھی ان کی فوٹو کوپی کی دکان چلانے شخص سے شادی ہوئی تھی جن سے ان کے دو بچے بھی تھے 2012 کے اس پس مونہ رائی کی ملاقات فلوالی شریف کے ان کے پڑوس میں رہنے والے امیر ایک بیلڈر سے ہوئی جس کا نام راجو تھا راجو بھی شادی شدہ تھا دونوں میں ملاقات بڑھنے لگی وقت کے سردوستی ہوئی دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور پھر وہ ناجائے چشتے میں تبدیل ہو گئی راجو بیلڈر سے ملنے کے بعد مونہ کا رہن سین کافی بدل چکا تھا مل کلاس مونہ راجو سے مل کر خرچی ہو گئی کہتے ہیں بچوں کا داخلہ ایک مہنگ سکول میں کروا دیا اور خود بھی موڈلنگ کرنے لگی کہتے کہ سال دوہزار بیس میں انہوں نے میسیج بیہار پیجنٹ میں حصہ لیا تھا اور ٹاپ تین فانیلسٹ مرے اس کے بعد انہیں کئی موڈلنگ پروجیکٹ بھی ملنے لگے موڈلنگ ورلڈ سے جڑنے کے بعد انہوں نے اپنا نام انیتا دیوی سے بدل کر مونہ رائے کر لیا تھا مونہ نے موس گلوبل بیہار میں بھی حصہ لیا جس میں انہیں بیسٹ آئی کا ٹیگ ملا تھا مونہ راجو کی بڑھتی ملاقات بڑھتی نزدیک کیا زیادہ دنوں تک ان کے پریوار سے چھپ نہیں پائیں اور دونوں کے پریوار کو ناجائز رشتے کے بارے میں پتہ چلیا جس پریوار کو آپتی بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ مونہ کے پتی سمن نے اپنے پریوار کے ساتھ فلواری شریف سے راجیب نگر کے بسند ویہار شفٹ ہونے کا فیصل ہے جہاں مونہ کی ہتیا کی گئی تھی جس طرح سے اس پورے ہتیا کار ان کو انجام دیا گیا تھا اس پیچھے چھوٹانے کے لئے سوپار دی تھی سوال یہ بھی تھا ایک سوال اور تھا کی کی مونہ کے نجائز رشتے سے پریشان ہو کر پتی سمن نے تو قتل نہیں کروا دیا یا پھر شوٹر کسی اور کو گولی مارنے آئے تھے اور دھوکے سے انہوں نے فائرنگ کر دی جس میں ہی مونہ کے نام پر ایک پلوٹ تک ختی تھا ہر پیتر ازمائے ہر طریقے سے پوچھ تا چھوئے لیکن راجو بیلڈر نے کچھ نہیں بولا اور جو کچھ بولا وہ صحیح ثابت بھی ہوتا چلا گیا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ راجو ہوتے بھر کی مشکت کے بعد راجو بیلڈر کے پریوار کے تار بھی پولیس نے جوڑ کرے اور پھر اتفا ایک شوٹر سے جاتی تار پوری طریقے سے جوڑ گیا پولیس نے یہ سمبن ستھاپت کرنے کے لیے ٹیکنیکل سرولانس کی مدد لی جس میں موقع واردات سے کہ نزدیکی سیسی پھوٹیج اور موبائل ٹاور نیٹ واردات کی مدد لی گئی مونہ رائے پر جب حملہ ہوا اس کے کچھ ہفتوں پہلے تک بھیم یادم نام شوٹر وہاں پہ موجود تھا اس کا موبائل نمبر اسی علاقے میکٹیب تھا اور آخر 25 اکتوبر کو پولیس نے مارنے کی سپاری بھی دی 5 لاکھ روپے میں اس نے اپنے ساتھیو جو ہے اس کے شنکر کمار اور وشف گرما کے ساتھ سپاری لی تی اور ایڈوانز کے طور پر اسے تقریباً تین لاکھ پیسے ملے بیتے ایک مہینے سے راجیو نگر میں پھر قرائے پر رہنے شنکر بائک چلا رہا تھا اور جو دوسرا بشف کرما تھا اس نے مونہ پر گولیا چلی جب بھیم سے پوچھتا چھوئی تو سپای دینے شخص کبھی نام پتا چلا اب جب یہ نام پتا چلا تو ہر کوئی حیران تھا دراصل مونہ رائے کے قتل کی سازج راجیو رچی تھی نہ سمن جو مونہ کے پتی تو نونہ رچی تھی اور نہ گلتی سونے گولی لگی تھی اس پورے مامے پر نام آیا شاردہ دیوی کا جو راجیو کی پتنی تھی گھرے لیو سو دکھنے والی ایک مہیلہ نے پورے حتی اکارن کا ماسٹر مائن پوری وہ جسے پتا کے افیار سے بلکل ناراض گی تھی اور اسے بھی اس پورے کائن کے بارے میں پتا تھا کچھ مہینے پہلے جب راجیو نے مونہ کے لیے 25 لاکھ روپے کا پھولواری میں کھڑی رہا تھا تو اس کی مطابق مونہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے شاردہ دیوی نے اپنے بھتیجے راحل کی مدد لی اور پانچ لاکھ روپے میں پروفیشنل شوٹر ہائر کرنے کا کام جو ہے اپنے کزن راحل کو سوپا 3 بھڑا جگار لگایا اور اپنے ایک کسی جاننے والے سودیش نام کے شک سے ملاقات ہوئی شاردہ کا دور کا رشتدار تھا وہ سودیش اس کے بعد راحل کو دی ہوئی رقم سودیش کو دی گئی سودیش ہی تھا جس نے اپنے رشتدار شنکر کو سپائے دی شوٹر تھا شنکر نے ایڈوانس لیتے ہی اپنے چیچے بھائی بھولا اور دوسرے رشتدار وشکرما کو پلان میں شامل کیا اس کے بعد اس پلان میں راجیو بیلڈر کا ناوالک بیٹا بھی شامل تھا اس نے شوٹرز کو مونا کے گھر کا پتا بتایا اس کے شکل دکھائی کب نکلتی ہے پوری کہانی بیٹے نے بتائی اس کے بعد بھی اور وشکرما نے راجیو نگر میں ریکی کرنے کی شروعات کری گھر کرائے پر لیا مہینے بیٹنے کے بعد تینوں کام کو انجام نہیں دے پا رہے تھے جس سے شاردہ دیوی گصہ ہو گئی شاردہ نے کہا کام نوراتری کے موقع پر مندل جانے والی ہے اب جب یہ سے یہ خبر لوگوں کو ملی تو شوٹر نے مہین پر اس کا ہو سکی اس معاملے میں پٹنا پولیس کی طرف سے کوئی بھی حصیت جانکاری نہیں ہے بھاس کر کے خبر کے مطابق جب ان لوگوں نے پتہ کرنے کی کوشش کری تو کسی کانسٹیبل نے نام نہ بتانے شرط پر جانکاری بھی ہے کہ مونہ رائے حتیقان میں اب تک شاردہ دیوی کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے شارد دیوی اور باقی آگوں کی فرار ہیں پولیس اس ماملے میں تفتیش کر رہی ہے اور یہ معاملہ ابھی بھی کوٹ میں ہے لیکن یہ دونوں رشتے ویسے تو آپ اس میں بلکل بھی کنیکٹ نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ان دونوں رشتے کنیکٹ کرتی ہے وہ ہے نا جائے رشتہ پہلی سٹوری میں جم ٹینر اور ایک تا کی کہانی تھی جیسے ان دونوں کے بیچ میں چیز ہوئی نظر رشتہ بنا دوسری کہانی مون رائے اور رجو بیلڈر جس میں پریوار والوں کو جب پتا چلا تو بیوی نے پتی کی جو گل فرن تھی اس کو کو مر با دیا کیونکہ مہیلہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ پتی تو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں پتی کسی اور سے پیار کرتے ہیں پتی بے وفائی کر رہے بلکہ اس مہیلہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ پتی کہیں دھیرے ساری پروپٹی مونہ رائے کے نام نہ کر دے اور اسی وجہ سے اس نے سپاری بھی دے کے مونہ رائے کا قتل کروا دیا اور اتنی بے رحمی سے کروایا کہ سوچئے مونہ رائے کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی جان جاتے ہوئے دیکھا اس مونی چیز کے اوپر آپ کی جو بھی رائے ہے ہم کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی دریش اور دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے کریم تک